اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ دو تین صورتیں ہیں اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی چیز پرچیز کریں اگر جو ایک انویسمنٹ ہو ایک پراپٹی کی اور اس کیوں پر لون ہو تو آپ کے خیال میں یہ میں یہ تینوں چیزیں سامنے ڈکھتے تھا ہوں آپ کے ایک پراپٹی لیں جس پر لون ہو اور دوسرے وہ ایک کار لیں جس میں لون ہو اور یہ لفظ استعمال کیا ہے بیک لون مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کچھ آپ تفصیل بیان کرنا چاہیں تو تشریح میں کر دیجئے گا دوبارہ اگر یہ جاویز صاحب کی جواب سے آپ کو تسلیم نہ ہو تو اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن کا لون ہوتا ہے جو بچے پڑھتے ہیں تو ان کو لون لینا پڑتا ہے یہاں فی ادا کرنے کے لیے یونیورسٹی وغیرہ میں تو ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یعنی آپ چاہتے تھے کہ آپ کوئی پرامپرٹی خریدیں آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کوئی کار خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں تو بینک نے کیا کیا آپ کے ساتھ یا کسی بھی ادارے نے بینک بھی ہو سکتا ہے کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو فرد تک لے آئیے دیکھئے میں نے برسو کرائے کے مکانوں میں زندگی بسر کی ہے کرائے کا مکان چند لاکھ کا ہو سکتا ہے دو کروڑ کا ہو سکتا ہے آپ نے ایک مکان کرائے پہ لیا آپ کا مالک مکان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کرائے بھی دیتے چلے جائیے اور اس مکان کی آج جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے میرے ساتھ خرید و فروخت کا معاہدہ کر لیجئے اور کس طوار قیمت بھی ادا کرتے چلے جائیے مجھے یہ بتائیے یہ ظلم ہے یا احسان ہے یہ ہائر پرچیز اگریمنٹ ہے یعنی میں نے ایک چیز خرید بھی لی ہے اس کی میں قسطوں میں قیمت ادا کر رہا ہوں اور چونکہ وہ چیز ابھی اس کی ہے ابھی پوری طرح مجھے منتقل نہیں ہوئی تو اس کا قرائے بھی ادا کر رہا ہوں تو بالکل یہی صورتحال ہے یوزبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا کسی بھی میں نہیں ہوتا آپ کار قرائے پہ لیتے ہیں جا کے آپ گاڑی قرائے پہ لیتے ہیں آپ کسی ہوتل میں ٹھہرتے ہیں تو قرائے دے رہے ہوتے ہیں نا اس کا ایک چیز آپ کے استعمال میں آ جاتی ہے آپ اس کا قرائے دیتے ہیں اس میں آپ بعض وقت ہائر پرچیز اگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ قرائے بھی دے رہے ہیں استعمال کا اور چیز آپ نے خرید بھی لی ہے تو یہ ہے جس کو بالکل جائے وہ جو ایڈوکیشن کا لون ہے جو طلبہ کو لینا پڑتا ہے تو اس وجہ سے وہاں ہم یہ سیجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بینک لون کی بجائے ایڈوکیشن میں فائنانسنگ کے طریقے پر دیں اور فائنانسنگ کے کچھ منصفانہ اصول ہے جن پر وہ کرنی چاہیے وہ بینک کو ہدایت کی جاتے ہیں جہاں پیسہ دیا جائے گا کرز کے طور پر وہاں آپ جو کچھ زائد لیں گے وہ سود ہوگا آپ نے گندم کسی کو دی تو گندم کنزیوم ہو جاتی ہے یعنی وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اس کے وجود کو باقی رکھ کے آپ مجھے یہ میز دیں گے میں اس کو ایسے ہی باقی رکھ کے استعمال کروں گا آپ اس کا کرایا مجھ سے لے لیں آپ کہیں گے یہ میز مجھے واپس کر دوں میں واپس کر دوں گا لیکن گندم میں نے کھالی ہے آٹا میں نے استعمال کر لیا ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا وہ کرز ہوتا ہے کرز پر آپ نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہے اور وہ جگہ جہاں پر آپ نے روپیہ لیا ہے یعنی یوزیبل نہیں کنزیومیبل چیز لی ہے اور وہ کرز کے طور پر لی ہے جو آپ زائد دیں گے وہ سود اسی طرح جو فائنانسنگ بینک کرتے ہیں کاروباروں میں وہ کیسے کی جائے وہ ایک الگ سوال ہے یعنی وہ سود سے پاک کر کے بھی کی جا سکتی ہے تاہم جب آپ پیسہ دیتے ہیں اور اس پر نفع لیتے ہیں اور کرز کے طور پر دیتے ہیں تو یہ سود ہے دیکھئے سود کی ڈیفینیشن کیا ہے کرز پر نفع کا مطالبہ کیا جاتی ہے اور یہ کوئی اسلام میں نہیں کیا گیا تورات میں بھی یہی سود ہے یہ ماہرین معیشت کیا بھی یہی سود ہے دنیا جب سے بنی ہے ہر آدمی اسی کو سود کہتا ہے